حضرات، اب آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بیچ راستیِ الکسنکیق آئیو کے چہرمین جناب سید غیر الحسن رزوی صاحب موجود ہیں رزوی صاحب کا بہت بڑا رول ہے ہم لوگوں کے لیے، ہمارے کام کروانے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے اور خواست طور پر درگا جو بھرا کے لیے آپ نے بہت ہماری مدد کی دی ام اور ایس پی کو ایڈمیسٹیشن کو خط لکے انہوں نے ہمیں بہت عزت دی اور جو یہاں کا انتظام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہتر طریقے سے اس میں جناب غیر الحسن رزوی کا بہت بڑا ہمارے اوپر سر پر ہاتھ ہے آج وہ آپ کے بیچ میں موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ پانچ چار منٹ جتنا ٹائم کو لیں یہاں پر آئیں اور آپ لوگوں کو خطاب کریں اور اپنے راستی علف سنکی ایک آئیوک کے بارے میں تھوڑی آپ لوگوں کو بتائیں اور آپ لوگ ان سے جب بھی جائیں دلی میں ان کے لیے دروازیں سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو بھی مدد مانگنا چاہیں مانگیں ہم سے آپ ان کا پتہ و نمبر لے سکتے ہیں جناب غیر الحسن رزوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں حضرات سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نجفِ ہن عالیہ درگاہ کے سگریٹری متولیف مشاہسک جناب قیصر باقری صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سنٹرل ووک کاؤنسل کے سگریٹری جناب نقوی صاحب ابھی ہمارے ساتھ آپ سب جانتے ہیں جناب عشی رزی زیدی صاحب جو جنرل بنیجر رہے ہیں اور بہت ہی مومن اور اپنوں کے لیے بہت کام کیا ہے انہوں نے باقی یہاں تمام حطابباز صاحب ہیں اور بھی موجود میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا وہ سب ہی ہمارے خریبی اور جان پہچان اور سب سے بڑا قربت مومن کی ہوتی ہے وہ مومن ہے ہم سب مومن ہیں اور اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں یہ جیسے عراق میں نجف ہے اسی طرح ہندوستان میں اس درگاہ کی نبیت ہے اس درگاہ کی مقبولیت یہ ایک طرح سے ہندوستان کا نجف ہے اور اس میں جس طرح لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا مشکل کشا کے وسیلے سے مولا متقیان کے وسیلے سے وہ ظاہر ہے کہ پوریدیش سے یہاں لوگ آتے ہیں آپ سب لوگ آتے ہیں آپ جن کے ہاتھ میں یہ کمان ہے مجھے جیسا کہ معلوم ہوا ہے کیونکہ میں نے پروگرام کے سلسلے میں کچھ دن پہلے ڈی ایم اور اس پی سے بات بھی کی تھی اور ان کو لٹر بھی لکھا تھا یہاں کی انتظامات کے سلسلے میں باقری صاحب نے جس طرح کا انتظام کیا ہے آپ سب لوگوں کو ان کے لئے دعائیں کرنا چاہئے انہوں نے بہترین پانی اور صفائی اور جتنی بھی انتظام اچھے سے اچھے ہو سکتے تھے انہوں نے کیا ہے اگر کاش انہی کے طرح کے لوگ ذمہ دار یہاں پر موجود ہوں اور ان کے ہاتھوں میں باگدور ہو تو یہ درگاہ سونے کی ہو جائے اور سڑکے جو ہیں وہ چاندی کی بن جائے اللہم آسلہ اللہم آسلہ نمی نمی کیا نمی لگتار ہم لوگ میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا جناح مقتار اپاس نبی صاحب کا انہوں نے یہاں کے لئے بہت کام کیا اور جب راجناس سنگھ مکمنتری تھے تو اسی طرح کا جو یہ خصوصی مجلسوں کا دور چل رہا تھا اور ان کی طرف سے میں چادر لے کے آیا تھا اور خالی چادر لے کے نہیں آیا تھا دس لاکھ روپے بھی انہوں نے دیئے تھے یہاں گیسٹ ہاؤس بنانے کے لئے لیکن وہ آپ جانتے ہیں کس سے پہلے جس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں انتظام تھا جتنا پیسہ لگنا چاہیے تھا جتنا اچھا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئے ویرال وہ آدھا دھورہ بن کے شاید اب پتہ نہیں کس حالت میں میں نہیں جانتا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے میں کوئی بات کرتا تو آپ کو لوگوں کا لگتا کہ بھی چناؤں ہیں نیتاں ہیں یہ چناؤں کے وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ دلی میں سب سے اہم جنہ اہل شیعہ کے لیے زورباق کی کربلا ہے جو کرونوں کرونوں روپے کی جنگیں ہیں کئی سو کرون روپے کی جنگیں ہیں اس پر قبضہ تھا اس کا مقدمہ چلنا تھا وہاں کے مومنین نے مقدمہ لڑا لیکن اس کے ساتھ ساتھ راجناس سنگھ جو اس سے پہلے دیش کے گرہ منتری جی تھے انہوں نے اس میں بڑا اہم رول ادا کیا اور اس میں اس کے وجہ سے وہ جنگیں خالی ہو گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج سب سے بڑی جنگیں دلی میں شیعہ حضرات کے پاس ہیں جیسے نجف کے لئے فلائٹ شروع ہوئی ابھی پاکستان نے اپنے سب ائر ویز بند کر رکھے ہیں جو ان کے فلائی راستے ہیں اس کو بند کر رکھا ہے جیسے ہی وہ شروع ہوگا نجف کے لئے سیدھی فلائٹ جائے گی دلی سے بھی جائے گی جو تین یا چار گھنٹے لیتی ہے ابھی میں زیارت کے لئے گیا تھا تو مجھے بارہ گھنٹے لے گئے میں قطر ہوگے گیا تھا میں جانتا ہوں کہ جو لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں کتنی تقلیق ہوتی ہے لیکن جو بیچارے ایراق اور ایران نہیں جا پاتے ان کے لئے یہی ایراق اور ایران ہے تو آپ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کی جزا تو مولا مشکل کشا دیں گے اہل بیت علیہ السلام دیں گے امام حسین علیہ السلام دیں گے یہ ضرور ہے لیکن اس جنگے کے لئے سب کو تعاون کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خالی باقری صاحب کا کام نہیں ہے یہ خالی نقوی صاحب کا کام نہیں ہے یہ خالی زہدی صاحب کا کام نہیں ہے یہ عطابباس صاحب کا کام نہیں ہے یہ ہم سب کا کام ہے یہاں پر صفائی ہو والنٹیئرز آپ دیکھئے کہ جو پروگرام دوسری کمیونٹیز کے ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنے ہی لوگ سفائی کرتے ہیں اپنے ہی لوگ انتظام میں رہتے ہیں مجھے اچھا لگا کہ یہاں کے جتنے یوت ہیں ینگ ہیں نوجوان ہیں ان کے ہاتھ میں واکی ٹاکی ہے اور وہ لوگ بچارے انتظام کر رہے ہیں اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو کوپریٹ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جنگے یہ مولا کی جنگے ہے اس کو ہم سافت اترا رکھیں جیسے ہم اپنے گھر کو سافت اترا رکھتے ہیں اور اسی میں ہماری سب کو سواب ملے گا یہاں ہم جتنے دن رہیں وہ قلو سے نیت سے رہیں مولا کو یاد کریں ان کے اوپر روئیں مظلوم کربلا کے اوپر روئیں یہی حملوں کی بات ہونا چاہیے اور اس وقت شیعہ قوم ہماری جو ہندوستان میں ہیں وہ جتنا اس کو آگے جانا چاہیے تھا بہت سالوں سے نہیں جا پائی ہماری یہ بھی کوششیں ہونی چاہیے کہ جو اسکیمیں چل رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی اس میں شیعہ قوم کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے ان اسکیموں کا فائدہ لینا چاہیے وہ کسی کی سرکار کی نہیں ہے وہ کسی کی خاص کر نیجن موڈی جی کی نہیں ہے وہ آپ کے پیسے سے ہی ہو جنائے چلائی جاتی ہے جو آپ انکم ٹیپ دیتے ہیں اس سے چلتی ہیں تو آپ کا حق ہے لیکن اگر ہم آپ جائیں گے نہیں ان اسکیموں سے فائدہ لیں گے نہیں تو ہم کو فائدہ نہیں لیے گا اس لیے ان اسکیموں کو دیکھنا چاہیے میں دلی بیٹھتا ہوں آپ کو رات میں بارہ بجے ضرورت پڑے میرا فون نمبر میں ابھی بول لاؤں آپ لوگ نوٹ کرئے مجھے بارہ بجے رات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں مالا معاف کریں گے لیکن پچھلے محرم میں کم سے کم سو ڈیر جنگے سے اس میں وزناور کا بھی ایک میٹر تھا جہاں تازیہ نہیں اٹھنے دیا جا رہے تھے جہاں کہیں علم نہیں نکلنے دیا جا رہا کہیں راستہ بن کر دیا گیا تھا اگر اندوستان سے میرے پاس فون آئے منہ دو بجے رات میں بھی فون کیا ہے بارہ بجے رات میں بھی فون کیا ہے اور اس پر ڈی ام کو کہا ہے کہ نہیں یہ جلوس نکلنا چاہیے ہم کو بتائیے تو مولا کا کرم ہے کہ آپ کا ایک بھائی اہلِ بیت کا خادیم اہلِ بیت کا نوکر رویٹا ہے اور جو آج جو بھی مجھے ملا ہے وہ اسی در سے ملا ہے اہلِ بیت کے در سے ہمارے کبھی نہیں آپ لوگ دلی میں آکے مجھ سے مل سکتے ہیں فون پہ بات کر سکتے ہیں پریشانی لکھے دے سکتے ہیں میرا نمبر نوٹ کر لیجئے چوران نبے ایکسو اکیامن نبے سات سو پچاس پھر میں بولنا ہوں نائن فور ون فائف ون نائن زیرو سیون فائی زیرو لودھی روڈ پر سی جو کامپلیکس میں میرا آفیس ہے کوئی بھی آ کر کے مجھ سے مل سکتا ہے بات کر سکتا ہے کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑتا آپ آ جائیں گے میں آفیس میں ہوں گا تو میں آپ کی بات سنوں گا اور انشاءاللہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے مولا کے سطحے میں میں کوری کرنے کی کوشش کروں گا بار بار شکریہ